اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا علی علیہ السلام کا گھر آپ کے سامنے پرسہ دینے جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر میرے مولا علی علیہ السلام کو ضربت کے بعد آخری وسیعت کی وہ یہی جگہ ہے یہاں پرسہ داری بھی ہو رہی ہے اذن اللہ و اذن وصول و اذن خلقاء و اذن امیر المومنین و اذن ملائکہ تکرین موسیقی 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 مولا علیہ السلام کی وہ جگہ جہاں پہ آپ کو گسل کفن دیا گیا آج ہونیز رمضان زربت کی رات ہے اللہ اکبر یا حسین یا حسین مولا آپ کو پرسا مولا جکنے بھی دیکھنے والے ان سب کی طرف سے پرسا یہ وہ جگہ جہاں پہ میرے مولا علیہ السلام کو گسل دیا گیا تھا جو علیہ السلام میں جے سکریا مولا کو گسل دیا تھا اور یہاں پہ مولا کو کفن یہاں پر دیا گیا تھا یہ وہ مقام ہے اللہ اکبر میرے مولا جو ظاہری ہیں جو مومنین نہیں آسکے ان سب کی طرف سے پرسا دے رہا ہوں اسی جگہ پر مولا کو کفن دیا گیا تھا اور یہ جگہ ہے آج انہی کی ضربت ہے آپ میلوں دور بیٹھے ہیں آپ کو زیارت کراتا ہوں مولا کو پرسا دے ایک مرتبہ سر پہ ماتن در کے کہیں ہائے حسین وعالیہ وحسن اے مولا حسین مولا حسن آپ کے بابا کا پرسا اے بی بی زائنہ باب کو پرسا بابا کا اے ام بل مساہ اے ام مل ام اکل سوم آپ کو پرسا اے بی بی سیدہ آپ کو پرسا رسول خدا آپ کو پرسا مولا کا گھر ہے پوری مولا حسن حسین کا کمرہ ہے ہمیں آپ تک کے لئے دعا بہت ہوں نجب سے پوری بس لے کریں مومینے نگر علیاز کے اے ان کے لئے بہت ساری دعائیں یا حسین یا حسین والا کے گھر کے سامنے مجلس ہو رہی ہے تو خدا کی قسم ایسی کوئی مثال کاریت میں نہیں ہے روایت میں ہے کہ مولا امیر المومین کی خلافت کے زمانے میں تو پندہ خلاہ ہی ہے احواز سے شہد کی کچھ اونک زکاة میں آئے مولا نے پورے خلیفہ کے یتیموں کے جمع کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو شہد کھلائی تو کسی نے کہا اگر مولا اگر صرف شہد ہی کھلانی تھی تو آپ کسی اپنے غلام کو حکم فرما دیتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں آپ نے ظلمت کو فرمائی تاریخ میری جمعہ لکھا ہے امیر المومین فرماتے ہیں صرف شہد کھلانے کا مسئلہ ہوتا تو میں کسی کو جو کہہ دیتا ہوں یہ یتیم ہیں ان کے سر سے باپ کا سایہ اچھا ہوا ہے میں امام ہوں ان کو وہ باپ پل شفقت بھی تو دینی بھی نا جن سے یہ محروم ہیں اتنے کوئی علی کا پیار تھا یتیموں سے کہ آخری غصیت میں امام حسن سے فرمایا اللہ اللہ حفظیتا تو میرے بیٹی حسن میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں اللہ حسن سے خدا کی قسم علی کی شفقت یتیموں سے دیکھ کر وہ بچے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے ساس کر کے جن کا باپ زندہ ہوتا تھا وہ حسن کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور علی کی شفقت ہمارے اکر میں ہوتی عزیزو مہ شبان کا آخر جمعہ تھا رسولِ مدہ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جس میں رمضان کریم کی فضائل بیان ہو رہے تھے چائلان جنر اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ایک سوال ہے اس مہینے کا سب سے افضل عمل کونسا ہے تو سرکار نے فرمایا مہینے کا سب سے افضل عمل ہے یہ کہتے ہیں رسول اللہ جواب تو سمجھ میں آگیا یہ رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں کہنا پر رسول اللہ روکے فرما دے یہ رمضان کا مہینہ ہوگا تیری داری کیوں سے خضاب ہو جائے عجرکم اللہ ظہرہ عزادارو آپ کوفہ میں بیٹھے ہیں یہ علی کا گھر ہے یہاں مغزربت کی جگہ ہے انیس کی شب ہے یہاں پہ تصور کرنا ہے کبھے ایک مسائد کو جنم دیتا ہے ابن ملجن پر جب علی امیر کی نظر کرتی تھی تو مولا جملہ فرما دیتے ہیں مولا فرما دے ارید حیاتا ہوا یرید قتل مولا فرما دے میں اس کی زندگی چاہتا ہوا یہ مجھے قتل کرنا ہے صاحب کتاب مجمل مسائد پر لگتا ہے کہ جب انہام حسن اور حسن نے اپنے بابا کو نجف میں دفن کیا اور واپس آ رہے تھے تو راستے میں گریئے کی آواز مولا کے کانوں پر پڑیتا ہے کیا دیکھا ایک نابینا شخص سے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا چلے کے قابل نہیں شکرہ کر رہا تھا تین دن ہو گئے ہیں خیال رکھنے نہیں ہیں کوئی غلطی ہو گئی میری کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی مجھے بتا دے تین دن ہوئے ہیں پوچھنے تک نہیں ہیں امام حسن حسن آگے پڑے مولا پوچھتے رونے والے کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہتا ہے نام کا تو مجھے پتا نہیں لیکن تین دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہر روز آتا تھا اپنے ہاتھوں سے لکھ میں میرے دن ہو دیتا تھا میں کہتا تھا مہربان اپنا نام تو بتا تو کہتا تھا نام سے پیل کیا گرہ دے بس ایک جملہ کہتا تھا مسکین ان جلسا مسکین ان غریب ان جلسا ایک مسکین مسکین کے ساتھ دیتا ہے غریب غریب کے ساتھ دیتا ہے جب یہ جملہ ایمان نے سنانا ایمان حسن فرماتے ہیں وہ تو میرا بابا علی ہے کون نابی نے شخص کہتا ہے اگر وہ آپ کا بابا ہے تو تین دن ہو گئے آپ کا بابا مجھ سے ناراض ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے مولا فرماتے ہیں میرے بابا ناراض نہیں ہو گئی کہتا ہے پھر مجھے ملنے کیوں نہیں آئے میرا خیال کیوں نہیں رکھا مولا فرماتے ہیں انیس رمضان کی شام میرے بابا علی کو مسجد کوفہ بیب نے ملجن نظر لگا دی بس ازاداروں میں لے آیا یہاں پر مسائب کو آج شب انویس ہے یہ گھر کھالی کا جس میں علی پوری رات کبھی سہنے کھان آنے آتے تھے کبھی اندر ازاداروں میں نے کتاب میں پڑا ہے صرف مرد مسجد کوفہ نہیں آئے کوفے کی مسطورات چادریں پہن کر مسجد کی طرف دوری پری بس کوئی مسجد میں نہ آسکا دولی کی بیٹی نہ آسکے زینب ان میں کلسوم گھر کے درگاہ پی آتی تھی پھر واپس چلی جاتی تھی اوہ بابا ہمارے مجبوری ہے اوہ زینب اوہ کلسوم کا پردہ ازاداروں نے مظلوم کربلا امام حسن اور حسین آئے بابا کو سہارا دیا ازاداروں میں ایک جملہ کہوں مولا علی آپ کو ایک ضرب لگی تھی یہاں کا بیٹا حسین کربلا میں ضرب پہ ضرب لگے گی جہاں پہ تیر کا نشان وہاں پہ تلوار اور جہاں پہ تلوار وہاں پہ دیزی کا زخم ازاداروں نے نماز ادا کروائی نماز ختم ہوئی مولا کا قاتل پکڑ کر لائیا گیا میں ایک جملہ کہتا ہوں ازاداروں قاتل تو بھار گیاتے ہیں بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں لیکن مولا کا قاتل اتنا جلدی کیوں پکڑا گیا ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس کے اپنے موجود ہو جس کے دوست موجود ہو اس کے قاتل کے پکڑنے میں دیر نہیں لگتی ازاداروں جس کا کوئی نہ بچے اس کے قاتل کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا وہ جیسے جاہے ضربے لگا ہے ازاداروں اوہ شمر خنجر چلا رہا تھا کوئی روکنے والا نہ تھا بس ایک بہن تھی جو دور سے دیکھ رہی تھی ایک جملہ کہہ رہی تھی تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے ازاداروں بس آخری جملوں کی طرف پڑھ رہا ہوں آج کے زبان پر ہوتا تھا یہی اب اللہ یہی مولا کے جس کا حکم بہتا ہے بس ازادار نے مظلوم کربلا ہم سارا سارا امام حسین کو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی راضی ہو جائے بطول راضی ہو جائے آج روئیں حسین کے ملک میں مٹے ہیں مولا علی کو اتنا روئے کہ حسین راضی ہے بس ازادار نے مظلوم کربلا انیس کے شب صبح کے نماز کے لئے علی مولا روانہ ہوئے مسجد کوفہ ظل بستہ آزان پہ آکر علی نے قیامت خیر آزان تاریخ ایتی ہے اتنا درد علی کے لہجے میں کبھی نہ تھا کوفے کے جس شخص نے علی کے آزان سنی ایک دوسرے کو کہتے سمجھ نہیں آرہی علی کے لہجے میں اتنا درد کیوں ہے کیا پتہ کوفے والوں کو آج علی کی مسجد کوفہ میں آخری آزان ہے ازاداروں مولا نے آزان کہی آزان کے بعد مولا آئے مسجد میں سب کو نمازیوں کو اٹھانا شروع کیا یہ ملون ابن ملزم الٹا سویا ہوا تھا مولا نے فکر مار کے کہا یہ شیطان کی صفت ہے اٹھو نماز کے وقت ہو گیا ہے بس آزادار نے مجھے